اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی انتس سفر المظفر اسلامی تاریخ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے وہ تورات کے حافظ اور بڑے عالم تھے جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس بلکل تباہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر بابل لے گئے اور تورات کے تمام نسخوں کو جلا کر راک کر دیا اور وہ تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا انہوں نے اس کی ویرانی کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سو سال تک ان پر نین تاری کر دی جب سو سال سونے کے بعد بیدار ہو کر دیکھا کہ بیت المقدس آباد ہو چکا ہے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنائی اور اسے آخر تک لکھایا اس عظیم کارنامے کی وجہ سے یہودی انہیں عقیدت میں خدا کا بیٹا کہنے لگے اور آج بھی فلسطین میں یہود کا ایک فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کا مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے